اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلله ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشهر الامور محدثاتها وکل محدثة بدع وکل بدع طلالة وکل طلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون ایخوة فاسلحوا بین اخوائكم واتقوا اللہ لعلكم ترحمون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدة من لسانی یفقه قولی محترم صدر جلسہ ذمہ دارانی جمعیت و جماعت محزز علماء کرام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات سے عاشنائی اور آگاہی کے جذبے سے حاضر برادران اسلام و پردہ نشیم اور بہنوں یہ ہماری خوشبختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع عطا کیا ہے ہم جتنی دیر تک اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتے ہیں فرشتوں کے حصار میں ہوتے ہیں اور سکینتِ الٰہی کا نزول ہمارے اوپر ہوتا رہتا ہے لیکن اس سے آگے ہمارے لئے مکمل فائدے کی بات اس وقت ہوگی جب ہم یہاں سنی ہوئی باتوں کو سننے کے بعد اس پر حد تل امکان عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اور جب یہاں سے ہم اٹھیں یہ جذبہ لے کر اٹھیں کہ ہم نے اس مجلس میں جو کچھ بھی سنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے جو باتیں بھی ہمارے کانوں میں پڑی ہیں اور کان کی راست سے ہمارے دل و دماغ تک پہنچی ہیں ہم حد تل امکان اس پر عمل کریں گے محترم بزرگو دوستو پردہ نشیمہ اور بہنو جیسا کہ ناظم اجلاس نے بتایا کہ مجھے حقوق مسلم کے عنوان پر آپ سے گفتگو کرنی ہے آپ کو اسلام کے ابتدائی دور میں لیتا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام عام کرنا شروع کیا جن جن نفوس قدسیہ نے امام کائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ان تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ عطا کی توحید کی برکت سے وہ وحدت کی لڑی میں پیرے ہوتے چلے گئے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اخوت کے نام سے یاد کیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ولایت اور دوستی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے چنانچہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہندوستان کا رہنے والا مسلمان ہو پاکستان کا رہنے والا مسلمان ہو ایران کا رہنے والا مسلمان ہو سعودیہ عربیہ کا رہنے والا مسلمان ہو جارڈن کا رہنے والا مسلمان ہو دبائی کا رہنے والا مسلمان ہو یورپ کا رہنے والا مسلمان ہو افریقہ کا رہنے والا مسلمان ہو امریکہ کا رہنے والا مسلمان ہو دنیا کے جس گوشے میں بھی کائنات کے جس کونے میں بھی مسلمان بستا ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے اور اس بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو بھی طے کر دیا ہے ظاہر ہے کہ کوئی رشتہ کوئی ناتا کوئی تعلق اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا کار آمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس رشتے کو پورے طور پر نبھایا نہ جائے رشتے قائم ہو جائے لیکن رشتے کے تقاسوں کو پورا نہ کیا جائے رشتے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھایا نہ جائے رشتے کے جو ڈیمانڈ ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے تو وہ رشتہ دور تک نہیں چل سکتا راستے میں ہی وہ رشتہ دم توڑ دے گا اور سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اس لئے اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے تائیں کچھ حقوق متعین کیے ہیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں کچھ واجبات اور فرائض کی تعین اور تحدید کی گئی ہے جس کا عدا کرنا جس کو پورا کرنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے وہ ذمہ داریاں کیا ہے وہ حقوق کیا ہے وہ باتیں کیا ہیں وہ واجبات کیا ہے وہ فرائض کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلمان کے اوپر آئید کیا ہے جن کو نبھانے کی اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی ہے جن کو پورا کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے میرے بھائیو اگر مسلمانوں کے حقوق کی بات کریں پہلے نمبر پر اور بنیادی طور پر پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ ایک مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو دنیا کے کسی بھی گوشے کا رہنے والا ہو دنیا کے جس کنارے پر بھی بسنے والا ہو دوسرے مسلمان سے مکمل بھرپور محبت کرے محبت یہ اسلامی اخوت کا بنیادی تقاضہ ہے اور مسلمانوں کے اوپر دوسرے مسلمان کا پہلا حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بھرپور محبت کرے اور اخلاص کے ساتھ محبت کرے اللہ کے رسول امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابو کہ لوگو کان سن کر کھنو لوگو کان کھن کر سنو کائنات کے اندر بسنے والے مسلمانو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والو اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والو امام کائنات کی رسالت کو تسلیم کرنے والو سنو لا تدخلون الجنہ جنت کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنو جب تک تم ایمان نہ لاؤ ایمان نہ لاؤ ولا تؤمنو حتی تحابو اور تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے ایمان کے تقاظوں کو پورا نہیں کر سکتے ایمان کے تقاظوں پر کھرا نہیں اتر سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو آگے آپ نے فرمایا اولا ادلکم علا شئین ادا فعلتمو تحاببتم کہ کیا تمہیں ایک ایسا نسخہ کیا تمہیں ایک ایسی چیز ایک ایسا فارمولہ نہ بتا دو کہ اس پر عمل کرنے لگو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے کہا کہ اوشو سلام بینکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ ایک دوسرے کو کسرت کے ساتھ سلام کرو اس سے محبت قائم اور دائم رہے گی معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاظہ ہے اسلام کا تقاظہ ہے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو آپسی تعلق کو آپسی لگاؤ کو آپسی معدد کو ایمان سے جوڑ کر کے بتایا ہے لیکن یہ محبت للہیت پر مبنی ہونی چاہیے محبت تو آج ہم کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت سے لوگوں سے محبت ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی بات آئی محبت کی دیواروں پہ دڑاریں آ جاتی ہیں تھوڑی سی انبن ہو گئی محبت کا پردہ تار تار ہونے لگتا ہے محبت کا جذبہ سرد ہونے لگتا ہے کیوں اس لئے کی ہماری یہ محبت للہیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہماری یہ محبت ذاتی بنیاد پر ہوتی ہے ہماری یہ محبت ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے ہماری یہ محبت اپنے فائدے کے حصول کے لیے ہوتی ہے مومن سے مسلمان سے اللہ تبارک و تعالی کا اللہ کے رسول کا تقاسہ یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں اپنے ذاتی اغراض کے لیے نہیں بلکہ للہیت کی بنیاد پر محبت کرے للہیت ہونی چاہیے اس محبت کی بنیاد تبھی یہ محبت پائے دار ہوگی اس وقت تک پائے دار رہے گی جب تک ہم جس شخص سے محبت کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا محبوب بنا رہے گا جب محبت کی بنیاد اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہوگی تو ہم کسی سے اس وقت تک محبت کریں گے جب تک وہ اللہ رب العالمین کی راہ پر چلتا ہوگا جب اس کی راہ الگ ہو جائے گی ہماری محبت کی راہ بھی بدل جائے گی اس لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس دن اس دن جس دن کی پریشانیوں کا کی کوئی انتہا نہ ہوگی جس دن کی پریشانیاں انسان کو حواس باختہ کر دیں گی جس دن کی گرمی آدمی کو پسینوں میں شراب اور کر دے گی جس دن آدمی اپنے آمال کے اعتبار سے کوئی ٹکھنوں تک پسینے میں مبتلا ہوگا کوئی گھٹنے تک پسینے میں مبتلا ہوگا کوئی کمر تک پسینے میں مبتلا ہوگا اور کوئی سینے تک پسینے میں مبتلا ہوگا کوئی مہت تک پسینے میں مبتلا ہوگا ایسی سخت گھری میں ایسی گرمی کے عالم میں ایسی تماست کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی اپنی جلالت اور عصمت کی وجہ سے محبت کرنے والوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا اللہ بلائے گا این المتحاب بول ابی جلالی میری جلالت میری عصمت کی وجہ سے محبت کرنے والے لوگ کہا ہے کدھر ہے آؤ ادھر آؤ آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا آج کی گرمی سے آج کی دھوب سے آج کی تمازت سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی پناہ کی ایک ہی جگہ ہے اللہ رب العالمین کا سایا ہے اللہ کہے گا این المتحاب بول ابی جلالی میری جلالت کی وجہ سے میری عصمت کی وجہ سے محبت کرنے والے آ جائیں اليوم ازلہم فی زلی یوم لا زلہ الا زلی آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہیں ہے میری عصمت کی وجہ سے محبت کرنے والے میری جلالت کی وجہ سے محبت کرنے والوں کو میں اپنے سائے میں جگہ آتا کروں گا سبحان اللہ پھارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سی فرمودا ایک دوسری حریص کے اندر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے وجہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نور کے ممبر پر بیٹھائے گا میدانِ معاشر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی آج تو ہم لوگ کہیں جاتے ہیں اپنے عزت اپنے وقار کے اعتبار سے اپنی نشستیں فکس کر لیتے ہیں کوئی اوپر بیٹھا ہے کوئی نیچے بیٹھا ہے کوئی چیر پر بیٹھا ہے کوئی سوفے پر بیٹھا ہے کسی کو ووی آئی پی جگہ ملتی ہے کسی کو جنرل جگہ ملتی ہے قیامت کے دن بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی ایسے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی عصمت کی وجہ سے محبت کرنے والے کو نور کے ممبر عطا کرے گا اللہ کے رسول نے کہا ایسا وہ مقام ہوگا ایسا مرتبہ ہوگا یقبطہم النبیون والشہدہ کہ ان کے مقام پر ان کے مرتبے پر ان کی حیثیت پر شہدہ بھی رشت کریں گے اور اللہ بلالمین کے عظیم المرتبت امبیاء بھی رشت کریں گے یہ مقام چاہیے یہ مرتبہ چاہیے آپ کو تو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرو اللہ کے لیے محبت کرو یہ مسلمان کا پہلا حق دوسرے مسلمان پر ہے تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے دوسرا اہم حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کا اس کے خون کا احترام کرے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر جب ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کا مجمع تھا یوم النہر کو قربانی کے دن صحابہ اکرام کو خطاب کیا اور آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَعَلَكُمْ وَأَعْرَاسَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَعْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا کہ لوگوں سن لو کان کھل کر کے سن لو تمہارا تمہاری جان تمہارا خون تمہارے مال تمہاری عزت و عبرو ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے آج کا دن اس مہینے کے اندر اور اس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خون مسلم کو مال مسلم کو عبرو مسلم کو حرمت والے مہینوں کے برابر قرار دیا حرمت والے شہر کے برابر قرار دیا اس کا تقاضی یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کا خون کا احترام کرے کوئی مسلمان کسی کے اوپر ہتیار نہ اٹھائے کوئی مسلمان کسی کا خون نہ بہائے کوئی مسلمان کسی کی جان لینے کی کوشش نہ کرے کوئی مسلمان کسی کی گردن کاٹنے کی کوشش نہ کرے لیکن آج دنیا کا عالمیہ یہ ہے علاقائی سطح سے لے کر انٹرنیشنل پہمانے تک خون مسلم اس قدر ارزا ہو چکا ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اور اگر مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں بہ رہا ہے کسی اور کے ہاتھوں بہ رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کی شرکت شمولیت اور اشتراک ضرور موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے جو کسی مسلم کی جان لے لیتے ہیں کسی مسلم کی گردن اڑا دیتے ہیں کسی کا قتل کر دیتے ہیں کہا وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَلَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَهُ وَعَدَّلَهُ عَزَابَ نَظِيمًا کہ جو کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوچھ کر قتل کرتا ہے اس کی جیسا کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے کہا جیسا اوہ جہنم خالدًا فِيهَا اس کی سزا جہنم ہے اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا خالدًا فِيهَا کی تفسیر مفسرین نے مختلف انداز میں کی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلوب بیان کیا ہے انتہائی شدید وعید بیان کیا اللہ نے اور کہا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْنَهُ اللہ تبارک و تعالی ایسے پر اپنا غزب ناصر کرتا ہے اور ایسا فرد اللہ کی لانت کا شکار ہو جاتا ہے وَعَدَّلَهُ عَزَابَ نَظِيمًا اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے سخترین عذاب تیار کر رکھا ہے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ خون مسلم کی اہمیت ہے کسی کا خون بہانا تو دور کی بات ہے کسی کی گردن مار دینا تو دور کی بات ہے شریعت نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ کسی مسلمان کے ہتیار سے کسی مسلمان کو خراش بھی نہ لگے خراش نہ لگے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَمْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِمَّسَاجِدِنَا وَأَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيَقْبِزْ أَوْ لِيُمْسِكْ عَلَى نِسَالِهِ بِكَفِّهِ اَيُّسِيبَ اَحَدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَيِّمْ مِنْهَا کہا کہ تم میں سے جو کوئی شخص مسجد سے گزر رہا ہو بازار سے گزر رہا ہو اور اس کے پاس تیر ہو ہتیار ہو تو تیر کے سرے کو دھاردار جگہ کو اپنی ہتیلی سے پکر لے کیوں؟ اَيُّسِيبَ اَحَدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے تیر کا نوک کسی مسلمان کو چوب جائے خون مسلم کی کتنی اہمیت ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ اللہ کا رسول نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی طرف اپنے ہتیار سے اشارہ کرتا ہے تو لعنت الملائکہ اس پر فرشتے اللہ رب العالمین کے مقرر فرشتے لعنت بھیجتے لعنت بھیجتے کیا ہمارے دل میں خون مسلم کی عظمت یہ احترام موجود ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں میرے بھائیوں لیکن آج خون مسلم کی ارزانی کا عالم یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے مسلمانوں کی جان اس کے خون کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیے اور اس کا پورا احترام کیجئے دوسرا حق مسلمان کے مال کا احترام ہے یعنی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے مال کو نہ حق نہ ہتیائے دوسرے کے مال پر غصب نہ کرے کسی کا روپے پیسہ نہ چھینے کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرے کسی نے امانت دی ہو تو خیانت نہ کرے اس طرح کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان سے اجتناب کرے دوری اختیار کرے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرآن حکیم کے اندر خطاب کیا اور کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے غلط طریقے سے نہ کھاؤ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ لو رسامندی سے آپس کے معاملات طے ہو جائے کوئی اپنی خوشی سے تمہیں حبا کر رہا ہے کوئی ہدیہ دے رہا ہے کوئی تحفہ دے رہا ہے کچھ دے رہا ہے تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ شریعت نے اس کی تعقید کی ترغیب دی ہے لیکن باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ قرآن کا یہ حکم ہے ہمارا طرزی عامل کیا ہے جیسے کسی کو موقع ملتا ہے کسی کی زمین پر قبضہ جمع لیتا ہے ایک ایک انچ زمین کے لیے دو دو انچ زمین کے لیے لڑائیاں اور چھگڑے ہو جاتی ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں گھڑانے بکھڑ جاتے ہیں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ سقوعید بیان فرمائی اور کہا کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے ہرپ لیتا ہے اوجب اللہ لہو النار وحرم علیہ جنت اللہ تبارک و تعالی اسے شخص کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے مال مسلم کا احترام ضروری ہے یہ ہمارے اوپر حق ہے دوستے مسلمان کا چوتہ حق مسلمان کا یہ ہے کہ اس کے عزت و عبرو کا احترام کیا جائے چوتہ حق مسلمان کا یہ ہے کہ دوستے مسلمان اس کے عزت و عبرو کا احترام کرے کوئی ایسا رویہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کرے جس سے کسی مسلمان کی عزت و عبرو پر حرف آتا ہو کسی مسلمان کی عزت نیلام ہوتی ہو کسی کی عزت برباد ہوتی ہو کسی مسلمان کے لیے ایسا اقدام کرنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے ایک مسلمان دوستے مسلمان کی بہو بیٹیوں پر غلط نگاہ نہ ڈالے اگر کوئی ایسا کرتا اس کی بیزتی ہے اگر کوئی کسی مسلمان کی غیبت کرتا اس مسلمان کی بیزتی ہے کوئی کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے یہ اس کی بیزتی ہے کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے یہ اس کی بیزتی ہے کوئی شخص کسی مسلمان پر تحمت لگاتا ہے یہ اس کی بیزتی ہے کوئی مسلمان کسی کا مزاق اڑاتا ہے یہ اس کی بیزتی ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کا تمسخور کرتا ہے یہ اس کی بیزتی ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بلے علقاب سے یاد کرتا ہے یہ اس کی بے عزتی ہے بے عزتی کی توہین کی تحقیل کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے بلکہ شریعت نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے پاس اگر کوئی دوسرا شخص کسی مسلمان کی عزت و عبرو سے کھیل رہا ہو کسی مسلمان کے عزت و عبرو پر انگلیاں اٹھا رہا ہو تو دفاع کرنا تمہارے لیے ضروری ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرضی آخی رد اللہ عن وجیہ ان نار یوم القیامہ کہ جو کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت و عبرو کا دفاع کرتا ہے مثلا آپ کے سامنے کوئی کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے آپ اس کو روک دیں کوئی کسی مسلمان کی چگلی کر رہا ہے آپ اس کو روک دیں کسی مسلمان پر تحمت لگا رہا ہے آپ اس کو روک دیں کسی مسلمان کا مزاق اڑا رہا ہے آپ اس کو روک دیں کسی مسلمان پر غلط نگاہ ڈال رہا ہے اس کو آپ روک دیں من رد عن عرضی آخی ایسا کرنے والے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا یعنی جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا اس لئے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی عزت و عابروں سے کھیلا جا رہا ہو اور ہم وہاں موجود ہو تو ہمارے لئے اس مسلمان کی طرف سے دفاع کرنا ضروری بھی ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے مسلمانوں کا پانچوہ حق مسلمان پر یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے اس کا تعاون کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بازا وشبک بین اسابعی پیار رسول نے کہا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لئے ایک عمارت کی طرح ہے یشد بعضہ وعظا ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں تشبیق کی یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں میں ڈالی اور کہا کہ جس طریقے سے یہ انگلیاں ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہیں اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑا ہوا ہو ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے جڑا ہوا ہو ظاہر ہے کہ اس طرح کا ماحول اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے ایک دوسرے کے کام آئیں گے ایک مسلمان اگر ایک غریب مسلمان محتاج مسلمان مالدار مسلمان کے مال کا محتاج ہے تو مالی طور پر اس کی مدد کرنی ضروری ہے اگر ایک مسلمان ہماری باتوں کی مدد کا محتاج ہے تو باتوں کے ذریعہ اس کی مدد کرنا ضروری ہے اگر ایک مسلمان ہمارے وقت کی مدد کا جو ہے ضرورت مند ہے تو اپنے وقت کے ذریعہ اس کی مدد کرنی ضروری ہے یعنی جس طریقے کی مدد کی ضرورت ہوگی دوسرے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اس ضرورت مند حاجت مند مسلمان کی مدد کریں تعاون کریں اور اس کا ساتھ دے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد کرنے والے دوسرے کے کام آنے والے دوسروں کی حاجت پوری کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی امام کائنات نے فرمایا من کان فی حاجتی اخیہی کان اللہ فی حاجتی ہی ومن کرب کہ جو شخص کسی شخص کی جو مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے حاجت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کے ہوائج کو پوری کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا رہتا ہے ہمیں سے کون ہے جو اللہ کی مدد سے بنیاز ہو ہمیں سے کون ہے جو اللہ کا محتاج نہ ہو ہمیں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ سے بنیاز قرار دے ہم سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں ہم سب کو اللہ کے مدد کی ضرورت ہے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں اگر ہم اللہ کا تعاون چاہتے ہیں اگر ہم اللہ کی تاہید چاہتے ہیں اگر ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کے امیدوار ہے کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پوری کرے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مالدار کو مال دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے کھائے پیئے اڑائے اور زندگی گزار کے چلا جائے میرے بھائیوں آپ کے پاس اگر مال ہے اگر اللہ نے کسی کو لاکھ پتی بنایا ہے کسی کو قرور پتی بنایا ہے تو یہ مال اس کا نہیں اس کے باپ کا نہیں یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے عطا کیا ہے کہ خود بھی کھائے خود بھی پیئے خود بھی پہنے خود بھی اپنی ضرورت پوری کرے اور جو مسلمان بھائی محتاج ہیں غریب ہیں ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو بھی پوری کرے ایک مثال سے سمجھئے یہاں کوئی آدمی ہے ہمارے ناظم صاحب بیٹھے ہمیں ایک ضرورت لائق ہوتی ہے ناظم صاحب کے پاس جاتا ہوں کہتا ہوں کہ مجھے فلا ضرورت ہے مجھے اتنے پیسے دے دیجئے ناظم صاحب مجھے ایک لاکھ روپے دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جائیے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیجئے اور جو بچے علماء کرام میں تقسیم کر دیجئے یہاں کئی علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو بھی دے دیجئے واقعیتا نہیں ہے مثال دے رہا ہوں اب میں سارا پیسہ لا کر کے خود بھی کھا لوں اپنی ضرورتیں پوری کر لوں اور جو بچ جائے اس کو فضل خرچی کرتے ہوئے اڑا دو تو لوگ مجھے کیا کہیں گے ہماری حیثیت کیا بنے گی ہمارا کیا مقام بنے گا غور کر سکتے ہو میرے بھائیوں یہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنی ضرورت بھی پوری کر لیں اور اپنی ضرورت پوری کر کے ہمارے جو بھائی حاجت مند ہیں ان کی حاجت کو ہم پوری کر دیں اللہ نے وعدہ کیا اپنے رسول کی زبانی کہ جب تک تم اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا میرے بھائیوں میں آپ کو مسلمان وہ مسلمان لوگوں کی طرف لے چلتا ہوں سابقین اولین کی طرف وہ مسلمان جسے قرآن نے نبی کی زبان نے انسار کا خطاب دیا ہے ان مسلمانوں کی طرف جب مہاجرین لٹے پٹے مدینہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا اور ایک دوسرے کی مدد پر ابھارہ انہوں نے کیسے مدد کی کبھی آپ نے غور کیا دیکھا ہم صیرت پڑھتے ہیں صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں انسار کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں کبھی ہم نے اسے سبق لی ان انساریوں نے اپنے مال میں مہاجرین کو شریک کر لیا اپنے کھیتیوں میں شریک کر لیا اپنے باغات میں شریک کر لیا اور جو کچھ بھی مال کی حیثیت سے ان کے پاس تھے اس میں انہوں نے شریک کر لیا یہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عاف کو ایک عظیم انساری صحابی حضرت سعید ابن ربی کا بھائی بنا دیا تھا سعید ابن ربی انسار میں بہت مالدار صحابی تھے جب اللہ کے رسول نے دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا سعید ابن ربی حضرت عبد الرحمن ابن عاف سے کہنے لگے کہ دیکھو میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اللہ کے رسول نے تمہاری اخوت میرے ساتھ قائم کی ہے دیکھو یہ میرے مال ہیں اس میں سے آدھا تم لے لو آدھا میرے لئے چھوڑ دو یہی نہیں بلکہ میری دو بھی ہیا ہے ان میں سے جو تمہیں پسند آئے کہو میں انہیں طلاق دے دیتا ہوں تم ان سے نکاح کر لینا اللہ اکبر یہ صحابہ اکرام کا جذوہ تھا قرآن نے اس کی تعبیر یوں کی کہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ اپنی ضرورتیں پوری نہ کرو بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ضرورتوں سے جو بچ جائے فضل خرچی کے بجائے اپنے ضرورت مند بھائیوں پر خرچ کرو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے ساتھ پیر سے پیر ملا کر کے کندے سے کندے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں ہم کھا پی کے مست سو جاتے ہیں اور ان کے گھر میں چولا تک نہیں جلتا اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی کہ اتنی بیٹیا ہماری شادی کے بغیر پڑی ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس شادی کے ضروری اخراجات نہیں ہوتے کتنے بھائی ہمارے ہسپتال کے بستروں پر پڑے ہوتے ہوئے سسک رہے ہوتے ہیں اور اسی بیماری میں سسکتے سسکتے مر جاتے ہیں کہ علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کتنی بیوائے ترب ترب کر کے زندگی گزار دیتی ہیں کتنے یتیم سسک کر کے اپنی زندگی کے لمحات ختم کر دیتی ہیں کتنی سہاگے برباد ہو جاتی ہیں کتنی بیٹیوں کی عزتیں نیرام ہو جاتی ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے درمیان تعاون کا سلسلہ نہیں ہے تناسر کا سلسلہ نہیں ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ نہیں ہے آج اگر قوم کی حالت کا جائزہ لے تو بے حیثی اور بے غیرتی کے انتہائی کنارے پر ہم پہنچ چکے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی مسلمان ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس درد کا درمہ بن کر کے سامنے آئیں اگر انسار صحابہ کا ایک پرسنٹ بھی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقین جانو کہ ہمارے معاشرے میں خوشحالی آ جائے گی خوشحالی کی بہار آ جائے گی مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ مسلمانوں کی پردہ پوشی کی جائے مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اندر ذاتی طور پر کوئی برائی ہے کوئی کمی ہے کوئی خرابی ہے کوئی نقص ہے تو اس کا پرچار نہ کیا جائے اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا جائے اپنی محفلوں میں مجلسوں میں اس کا تذکرہ نہ کیا جائے بلکہ اس پر پردہ ڈال دینا چاہئے اس کو چھپا دینا چاہئے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سطر مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ کہ دنیا کے اندر جو کوئی شخص کسی مسلمان کے عیوب کو چھپائے گا کسی مسلمان کی غلطیوں پر پردہ ڈالے گا کسی مسلمان کے خرابیوں کو چھپا کر کے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میدانِ محشر میں اس کے پردے اس کے غلطیوں پر اس کی خرابیوں پر اس کے نقوص پر اس کے عیوب پر پردے ڈال دے گا قیامت کے دن آج تو ہم کسی کی غلطیاں بیان کریں غلطیوں کو اجاگر کریں کتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں دس بیس سو ہزار دس ہزار لاکھ لیکن قیامت کے دن ساری کائنات کے جن اور ان سے کٹھا ہوں گی اس دن اگر اللہ تبارک و تعالی بھرے محشر میں ہمارے عیوب کو کھول کر کے رکھ دیا بھرے محشر میں ہماری کمیوں اور خرابیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا کتنی زلت ہوگی کتنی رسوائی ہوگی اس رسوائی سے بچنا چاہتے ہو اس زلت سے بچنا چاہتے ہو تو امام کائنات کا وعدہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں کی پردہ پوشی کرو مسلمانوں کے عیوب کو چھپاؤ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہارے عیوب چھپا دے گا اللہ تبارک و تعالی تمہارے عیوب پر پردے ڈال دے گا مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں جب دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو جائیں تو دوسرے لوگ سالس بن کر غیر جانبداری کے طریقے سے ان کے جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کریں ان کے درمیان سلح کرائیں اور ان کو بھائی بھائی بنانے کی کوشش کریں قرآن نے اس بات کو وضاحتاً بیان کیا کہا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں اگر کوئی مسلمان تو اسے مسلمان سے لڑ پڑے تو ان کے درمیان سلح کرائیں آج ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان تو اسے سے لڑ گیا ہے اور تیسرے فرق کو چانس اور موقع ملا تو جلتی پر تیل پٹاتے ہیں جلتی پر تیل ڈال کر کے اسے اور سلگانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رسول نے کہا کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان سلح کرانے کے لیے دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے دو مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو صدارنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا بھی تمہارے لیے جائز ہے لئیس القذب انذی یسرہ بہین الناس کہ وہ شخص اللہ کی نگاہوں میں جھوٹا نہیں ہے جھوٹ بولنے کے باوجود بھی جھوٹا نہیں ہے کون جو دو مسلمانوں کے درمیان سلح کراتا ہے اور سلح کرنے کے لیے سلح کرانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات گھر کر کے بیان کر دیتا ہے ایک آدمی کے پاس جاتا کہتا ہے ارے تم اسے بیکار کی رنجس رکھے ہو وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا تمہاری خوبیاں گنا رہا تھا اپنی غلطیوں پر ندامت کر رہا تھا اس کے دل میں محبت کا ایک بیج بول دیتا ہے پھر دوسرے کے پاس آتا ہے اسی طرح کی بات دہراتا ہے ظاہر ہے کہ جب اس طریقے سے رویہ اختیار کیا جائے گا تو دونوں کے دل میں جو نفرت اور دعوت کی برف جم ہی ہے وہ پگھل جائے گی اور دونوں واپس میں ایک دوسرے سے جڑیں گے ایک دوسرے سے جڑنے کے امکانات بڑھ جائیں گے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو ملائیں آج حالات ہم مسلمانوں کے ہی ہیں کہ ایک دوسرے کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائیو یہ ہمارے ایمان اور اسلام کے تقاسوں کے خلاف ہیں مسلمانوں کے حق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی غلطکاری میں مبتلا ہے تو اس کو غلطیوں سے روکا جائے ایک مسلمان اگر بھلائی کے کاموں میں کتا ہے تو اس کی کتاہیوں پر رد کیا جائے اس کو نیکیوں کی ترغیب دی جائے ایک مسلمان ہم سے کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے مشورہ لیتا ہے تو اس میں جو اس کے لیے خیر و بھلائی کی بات ہو وہ بتائے یہ اس کی خیرخواہی ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النسیحہ کہ پورا کا پورا دین نسیحت اور خیرخواہی پر مبنی ہے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ان کے لیے خیرخواہی کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولعمت المسلمین وعامتہ یہ خیرخواہی اللہ کے لیے ہے یہ خیرخواہی اللہ کی کتاب کے لیے ہے یہ خیرخواہی اللہ کے رسول کے لیے ہے یہ خیرخواہی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے ہے یہ خیرخواہی عام مسلمانوں کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر دوسری جگہ فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے ولی ہیں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں گویا کہ یہ اسلامی اخوت کے تقاضوں میں سے اہم تقاضہ ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کو برائی کرتے دیکھیں تو اسے منع کریں کسی مسلمان کو بھلائی کے کاموں میں کتاہ دیکھیں تو اسے بھلائی کی طرف راغب کریں لیکن اچھے اسلوب میں نرم رویہ کے ساتھ اچھے انداز میں ایسا اسلوب نہ اختیار کریں ایسا رویہ نہ اختیار کریں ہماری زبان تلوار کی کات نہ بن جائے کہ ہماری بات اس پر اثر انداز ہونے کے بجائے جو اس کی بگاڑ کے لیے اور بہت بڑا ذریعہ بن جائے اللہ تبارک و تعالی نے فیرون جیسے ظالم جابیر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور کہا تھا قولہ لہو کہ جاؤ اور فیرون سے نرم بات کرنا شیری انداز میں گفتگو کرنا اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا اس طرح سے ایک مسلمان کی خیرخواہی دوستر مسلمان کے لیے واجب ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت میں بولے جانے والا ایک اہم جملہ صحابہ کرام کو سنایا کہا کہ ان سرخا کا ظالمنا و مظلوما جاہلیت میں یہ ایک سلوگن تھا لوگ قبائلی اسبیت کی بنیاد پر یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے قبیلے اور خاندان کا آدمی چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرنا تمہارے لیے ضروری ہے یعنی تم اس کے طرف سے لڑو اور اس کی حمایت میں جنگ کرو اور دوسرے سے بدلہ لو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہی جملہ پڑھا یہی جملہ دھورایا صحابہ کرام کو تعجب ہوا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے اسلام کے تقاظوں کے مطابق ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمنعوہو وتحجزوہو من الظلم کہ ظالم کا ہاتھ بکر لو اس کو ظلم سے روک دو ظلم سے منا کر دو یہ بھی اس کی مدد ہے اس لئے کہ یہ ظالم کسی کا قتل کرے گا کسی کو مارے گا کسی کا خون بہائے گا اس کی سزا کے طور پر اس کی پاداش میں اسے بھی سزا سے گزرنا پڑے گا اس لئے اس کا ہاتھ پکر لو ظلم سے روک دو یہ بھی اس کی مدد ہے یہ اس کے ساتھ خیرخواہی ہے اس لئے یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے بتائے ہیں یہ قانون اور دستور شریعت نے ہمیں دیا ہے جب تک ہم ان دستوروں کو اپنا کر کے زندگی گزاریں گے تب تک اسلامی معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ رہے گا ایک امن پسند معاشرہ رہے گا آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر خوشحالی نہیں ہے انتشار ہے استراب ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے ہماری جو ذمہ داریاں تائے کی تھی شریعت نے جو حقوق متعین کیے تھے ان حقوق کو ہم نے پامال کر دیا ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کتاہی کی ہے اس لئے میرے بھائیوں آئیے ہم رب کے قرآن کی تعلیمات کو تھاملے نبی کائنات کے فرامین کو تھاملے اور یہاں سے جاتے ہوئے آہد کریں کہ حد تل امکان ہم ہم نے جو باتیں سنی ہیں مسلمانوں کے جو حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے اوپر آید ہوتے ہیں ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ حب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تمام زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے ایک دوسرے پر آید کیے ہیں وہ ان حقوق کو پوری دیانت کے ساتھ نبھانے کی توفیق بخشے آمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو الالیم و تبع علینا انکا انتا التواب الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ